سوگت ہے دوستو آپ کا فیرس ایک بار ایسٹی ڈی ایسٹیچ میں آج ہم دیکھیں گے میرے پاس ایک الپا باکس کو سوفٹیر آپ نے جو اب یہ بھی آپ نے جو دیکھا وہ سوفٹیر نکال کر مجھے جو سوفٹیر کرنا ہے سکائی باکس بول کے ایک سوفٹیر کرنا ہے تو سوفٹیر کس طرح کریں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈی وی بی لیشٹ کا مطلب یہ چینل میں نے اچھی طرح سے سیٹ کیا ہے اس چینل کو میں نے اب شو کر لیتا ہوں شو کرنے کے لیے چینل ایڈیٹ چینل ایڈیٹ کے بعد شو ڈی وی بھی کر سکتے ہیں تو میں نے آلریڈی کر لیا ہے اسے شو لوڈ بول کے ڈی وی بول کے تو بعد میں کیا ہوگا سوفٹیر کرنے کے ساتھ ہم اسی یہی ڈی وی لوڈ کر سکتے ہیں مطلب چینل جس طرح ہم نے سیٹ کیے تھے اسی طرح چینل چینلنے کے لیے سٹارٹ ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں اب ہم سوفٹیر کریں گے اس کا سکائی باکس کو سوفٹیر میں نے نیچے ڈسکریشن میں لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے وہ سوفٹیر ڈاؤنڈلڈ کر سکتے ہیں تو اب میرے پاس یہ سوفٹیر کا مطلب ارپا باکس کو سوفٹیر چل رہا ہے میں نے اب سولیڈ کا 6141 سٹو باکس ہے میں نے پینڈرہ لگایا ہوا ہے اس میں سکائی باکس کو سوفٹیر میں نے آلریڈی ڈالا ہوا ہے اب ہم اسے آف کر کے مطلب آن کر کے فریش کریں گے تو لوڈ ہونے لگ جائے گا دیکھئے لوڈ ہو رہا ہے اب یہ سوفٹیر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے سوفٹیر اپ ڈیٹ مطلب ہونے دیں گے مطلب تب تک کے لئے میں اس ویڈیو کو پاؤز کروں گا ورنہ کافی لمبا ہو جائے گا ویڈیو تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا دوستو مطلب ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو ہم لاتے رہیں گے لاتے رہیں گے دوستو تو ہمارے ایک سسکرائب برائیں انہوں نے ہمیں 6060 کا پگریہ کا سوفٹیر پوچھا ہے مطلب سوفٹیر تو میرے پاس ہے مطلب میں سوفٹیر میرے پاس کر کے دکھانے کے لئے وہ سٹو باکس نہیں ہے تو اس لئے تھوڑا لیٹ ہوگا اس لئے تھوڑا وہ مطلب سٹو باکس نہیں ہونے کے وجہ سے میں سوفٹیر 6060 کا ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہے پا رہا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں یہ سوفٹیر بناوں گا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں سوفٹیر اب پورا طریقے سے ہو چکا ہے اب اس کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگو سکائے باکس بول کے آ چکا ہے ہائی ڈیفیس نیشنل سٹلائٹ ٹریشور بول کے یہاں پر آ چکا ہے اب ہم اسے کیا کریں گے مطلب اس کی لائیں گے جو ہے وہ سیٹنگ کر لیں گے یہاں پر نو سیگنل جو پہلے کے اس میں کچھ چینل آئیں گے سکرینبل چینل اس چینل کو جو ہے ہم ڈیلیٹ کریں گے ڈیلیٹ کریں گے دوستوں آپ بنے رہے اس ویڈیو کے ساتھ اور سافٹیر ڈالتے سمیں آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ کا جو پاور ہو پاور جو ہے وہ چلی نہ جائے پر نا آپ کا سوف باکس ڈیڈ ہو سکتا ہے یہ تو میرا سولیڈ کا ہے اس میں کچھ پرابلم دکت نہیں ہوگی پھر بھی آپ خیال رکھئے تو اب ہم ایکسس کنٹرل کو اس میں پانے کے لیے اب ہم اس میں ٹائپ کرنا ہے گا ٹو ڈبل سی ون ایٹ جب ٹائپ کریں گے تو آٹومیٹک لی ایکسس کنٹرل جو ہے وہ آئیڈ ہوگا میں ایک بار آپ کو فریش کر کے بتاؤں گا یہاں پر ایکسس کنٹرل ہمیں نہیں مل رہا ہے اسے ہم کس طرح لائیں گے ٹو ڈبل سی ون جو کوڈ ہوتا ہے وہ فریش کرنے کے ساتھ ہی آٹومیٹک لی جو ہے ایکسس کنٹرل یہاں پر جو ہائیڈ ہوتا ہے وہ دیکھنے لگ جائے گا وہاں سے جو ہم ہیں یہاں پر ہم جو ہے مطلب کی ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ایکسس کنٹرل دو منٹ میں آ جائے گا میں فریش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لگتا ہے میرے شیل کے میرے ریموٹ کے جو شیل ہے وہ ڈاؤن ہو چکے ہیں تو دیکھیں اب آ گیا ہے ایکسس کنٹرل یہاں پر جیسے میں نے دو تین بار فریش کیا تو آ چکا ہے یہاں پر کی ایڈیٹر سافٹر نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک لی یہاں پر آ چکے ہیں آٹومیٹک لی جیسے سافٹر کیا وہ کی آ چکی ہے یہاں پر اس طرح آپ جو ہیں پلانٹ ایچڈی اولڈ بول کے جو اس کے کی ہوتی آٹومیٹک لی اس میں ایڈ ہو چکی ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے وہ جو لوڈ میں نے شو کیا تھا وہ لوڈ میں نے پینڈرہ میں شو کیا تھا اسے ہم لوڈ لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے پہلے سے جس طرح سے میں نے چینل سیٹ کیے تھے اسی طرح سے چینل اس میں وہی نمبر پر چینلیں لگ جائیں گے جیسے ہم نے لوڈ کو اوکے کیا تو آٹومیٹک لی ہمارے شٹوپ باکس آن آف آف ہو کر آن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب شٹوپ باکس ریبوٹ ہو چکا ہے اب ہمارے چینل پہلے جیسے الپا باکس میں چل رہے تھے اس میں وہی نمبر پر یہاں بھی چل رہے ہیں اس طرح سے آپ کبھی بھی سوفٹر کریں تو اس کا لوڈ لینا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی ورنہ پھر سے چینل سکان کرو پھر سے نمبر پر ایڈیٹ کرو کافی لوچا ہو جائے گا ڈی ویڈ لوڈ لے کر آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سگنل بھی کافی اچھا ہے یہاں پر بہت سے اچھا سوفٹر ہے کافی سپیڈ بارک کرتا ہے سگنل ڈشٹب نہیں ہوگا اس میں آپ چاہے تو نیچے لنک دے دیا ہے میں نے اس لنک سے آپ یہ سوفٹر ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں تو وڈیو پسند آئے تو لائک اور سیڈ جرور کیجئے گا کمینٹ کر کے جرور بتائیے وڈیو کسا لگا ملتے ہیں کسی نئے وڈیو کے ساتھ میں